بیٹی بیمار ہوتی ہے تو اس کو کیسے ہسپیٹل لے کے جاتے میں نے کہا جو اب کالا ڈھاگا کے اندر جدباک ہے جو زمینے ایکوائر ہوئی ہیں لوگوں کو پیسہ نہیں ملا اگر ملا ہے تو اونے پونے داموں ملا ہے اور بلے باچہ اندر بیٹھا تھا پارلیمنٹ کے اندر بلکل صحیح با یہ لوگ شادت دے رہے ہیں ابھی ہم بابا سے حاضری دے کے آئے ہیں بات سچی کریں گے ووٹ کے لیے نہیں آئے ہیں ایک انقلاب کی سوچ کے لیے آئے ہیں اگر ساٹھ سال آپ لوگوں نے ایسے گزار لیا ہے تو ساٹھ اور گزار لوگے دوستو یہی ہے نا مگر ان بچوں کا کیا ہوگا یہ وہ سامنے بیٹھے ہوئے یہ بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بچے جو کھڑے ہیں ان کے روشن مستقبل کا کبھی سوچا ہے آپ نے کیا یہ بھی آپ کی طرح ان پانوں کے ساتھ تکر لے کر زندگی گزار دیں گے نہیں ہم اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں کالا ڈھاکا کا نام ہم نے پیارا ڈھاکا رکھا پھر بعد میں تورگاہ رکھ دیا نام جو بھی ہو دوستو ہمارا اور تمہارا ایک رشتہ ہے مسلمانی کا رشتہ ہے امانداری کا رشتہ ہے سچ کا رشتہ ہے اور آپ تو سید زادے ہیں سینہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت نہیں کی تھی ووٹ نہیں دیا تھا ایک فاسق فاجر کو کہ سید کی موجودگی میں کسی کی بیت ہو نہیں سکتی ووٹ کی یہ اہمیت ہے ووٹ اتنی قیمتی چیز ہے مگر ہم نے تو اکثر ووٹ کالا ڈھاکا نے جتنا دیا اٹھا کے جھیل میں پھینک دیا ماضی میں جائیں کتنے لوگ کالا ڈھاکا سے امینے بنے ایم پیے بنے مگر وہ خود بن گئے ہیں دربان میں جائیں اسلامباد میں جائیں تشاور میں جائیں وہ امیر ہیں کالا ڈھاکا کا غریب بچہ ہے نوبدادہ سلامبادین جہاں سے لڑا اس کے بچے اسلام آباد میں پھانے ہیں اور ہمارے بچوں کا کوئی پرسانے حال نہیں ہیں ہم تو اس بچوں کو ڈاکٹر انجنیر پائلیٹ بنانا چاہتے ہیں ان بچوں کے اندرے ایک انقلاب لانا چاہتے ہیں اس گاؤں کا بچہ یہاں کا ڈاکٹر ہو اور آج تورگار میں ڈی سی اور ڈی پیو ہمارا اپنا بچہ پڑھ گیا ہے یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ یہی چاہتے ہو کہ آپ جہاں بھی بلدود لگی ہوئی ہے خطرہ بھی ہے اور ان پانوں کے ساتھ ٹکر ہے بسمان کی یہ افلاس ہے بچے بھی جائیں گی بس میں بیٹھ کر بچے بھی جائیں گے شام کو واپس آجاں پھر آپ کا پیکش تیار کیا ایوان صدر میں وہ پیکش پہنچیا اس کے مطابق ظلہ بنائے دوستو بلالو وہ اللہ اس کو لمبی تکی دے آجا جماعت کو اور سلطان کو وہ آئے گا یہ تو گواہ در بیٹھے ہیں وہ بھی آئے گا جس نے میرے ساتھ دستہات کیا تھا پیکش پہ میں نے کہا یہی پیکش ہوگا ظلہ بننے کا مگر کالا ڈاکا والو آج ایک دعوت فکر لے کر آیا ہوں خدا کیلئے آپ نے ووٹ کا استعمال صحیح کرو اس وقت پاکستان دشمنوں کے نرگے میں بلوچستان میں خطرہ ہے اور نواز شریف نے کہا ہے کہ بلوچستان والو اگر اکبر وقتی کو شہید کر دیا ہے تو میں آپ کا باپ ہوں آؤ اس پاکستان کو بچاؤ اور وہ لوگ آج یہ اعتماد کر بیٹھے کہ نواز شریف آئے گا تو پاکستان بچے گا دوستو میں حیران ہوں آج عمران خان کا ایجنڈہ آگیا ہمارے پاس یعود و نصارہ کا ایجنڈہ آگیا ہے کیا یہ بچے ہم گوارہ کریں گے کہ یہ یوگیوں کی تربیت میں ہو کریں گے آج عمران کو میں نے کہا لاؤ اپنے بچوں کو جامعہ شریفیہ میں داخل کرو جامعہ نائمیہ میں داخل کرو لاہور میں تو کیپٹن سفدر تحریک انصاف جوائن کر لے گا اس نے نہیں کیا میں تو حیران ہوں ولیوں کی دردی ہے بزرگ لوگ ہیں جب میں یہاں پہلی دفعہ آپ کو دعوت دے کے گیا تھا دعوت فکر تھی کس ووٹ کو ضائع نہ کرنا مگر ووٹ ضائع ہو گیا دوستو کیوں ہوا تھا اس تخارہ مسجد میں رات کو بیٹھ کے کر لو کہ پاکستان کس کے آتھوں بچے گا نواز شریف نے اس پاکستان کو بچانے کے لیے بہت بڑی سزا بکتی ہے جلاورنی بکتی ہے اٹک کلا بکتا ہے اپنے باپ کو وہ دفنان نہیں سکتا ہماری تو ڈیٹ باڈی کراچی سے آتی ہے یا کوئی ادھر مر جاتا ہے کراچی سے بندہ آتا ہے اور آخری چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ آئے گا دیدار کرے گا تو دفنائیں دے یہ بات ہے یا نہیں تو ایک شخص اپنے ہاتھوں سے باپ کو جاز میں رکھ رہا اور دفنان نہیں سکتا یہ پاکستان کے لیے کیا تھا یہ اسلام کے لیے کیا تھا اور جس پاکستان کو اس نے ایٹ بی طاقت بنایا تھا آج ہمارا ایٹ بی اساسا ہمارا ایٹ ایم بم غیر محفوظ ہے آج دیکھو ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں کالا ڈاکہ کے اندر ہیلیکارپٹر اترے اور اسامہ بن لازم کو ایٹ آباد سے پکڑ لیا اس سے پہلے ہمارے اوپر اپریشن ہوا اس لیے ہوگوا تھا کہ یہ اپریشن کامیاب تب ہوگا جب کالا ڈاکہ کے اندر سے ویپن جو ہے چھین لیا جائے کالا ڈاکہ کے اندر ہیلیکارپٹر اترے تو محفوظ رہے ہیں وردنوں کو پتا تھا آج ممتاز شاہ نے ایک بڑا چھوش تھیار لگایا ہے کسی کے پاس کدھر ہے اخبار جس کے پاس ہے یہ آپ کی گہرے تیسی بھی میں کھڑا دوست میں نے چیلنج کیا ہوا میں نے کہا کہ کالا ڈاکہ کی قومی اسمبلی کی سیٹ الادہ بھی ہوگی تو میں نے کالا ڈاکہ سے الیکشن لڑنا ہے پھنڈی سے نہیں لڑنا ہے یہ کال کیا ہے